تو دوستو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے بولی ووڈ کا کھلاڑی جو ہے وہ فل فارم میں آ گیا ہے میرے بھائی یعنی بھائی ان دنوں بولی ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی گارنٹی کمار کھلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی یعنی سپیڈی کمار اکشے کمار کو لے کر جو جانکاری اپنوں کے سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی پھر سے اکشے کمار اپنے اسی روپ میں آ گیا ہے کہ بابوہ ہماری ایک فلم ریلیز ہوگی اس کے بعد میں جب وہ فلم اترے گی تو اسی کے کچھ دنوں بعد پھر سے میری ایک فلم ریلیز ہوگی پھر وہ فلم اترے گی تو اسی سے کچھ دنوں بعد پھر سے ایک میری فلم ریلیز ہوگی اور بھائی میری جتنی فلمیں ریلیز ہوتی جائیں گی وہ اتنی ساری نئی نئی فلموں کی جانکاری ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے یعنی بہ ان دنوں حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ بھائی اکشری کمار کی کون سی فلم کم رلیز ہوگی اس کو لے کر ایک الگ ہی گھماسان چھڑ گیا ہے کیونکہ بھائی بیک ٹو بیک اکشری کمار کی آنے والی کئی ساری فلموں کی جانکاریاں ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے دوستو یہ بات تو اپنے جانتی ہو کہ دنوں بولی وڈ کے ریال میگا سٹار یعنی کہ بھی یہ کھلاڑی کمار جو ہے وہ اپنی آنے والی مچویٹی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں اس کے بعد ان کی کئی ساری فلم میں بیک ٹو بیک سینیما گھروں میں رلیز ہونے والی ہے تو بھائی اب کھلاڑی کمار کی آنے والی ایک اور فلم کو لے کر پتے ساف ہونے لگے ہیں کہ بھائی کھیل کھیل میں ہی کھلاڑی کمار دوہجار چوبیس میں یہ فلم بھی سینیما گھروں میں رکھ دیں گے جس کو لے کر یہ خبر ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے ایک بھی اس فلم کا آخری شیڈیول جو ہے وہ ادھے پور میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس فلم کو سینیما گھروں میں لانے کے لیے جس میں کئی سارے بڑے بڑے کلاکاروں کے انٹری ہو گئی ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر تو خبر ہی ہاں تک آ رہی ہے ایک ایٹالین کومیڈی ڈراما یعنی کی پرفیکٹ سٹرینجر کی ریمیک ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ملوں کے سامنے آ رہی ہے ایک بھی اس سے پہلے بھی اس ڈراما کے اوپر میں کئی ساری فلمیں آلڈریڈی ریمیک کر کے پورے ویسر میں بنائی جا چکی ہے اور اب بھائی اس کومیڈی ڈراما کے اوپر یہ فلم مر رہی ہے بولی وڈ میں جسے ڈریکٹ کر رہے ہیں مدسر عجیر اور اس فلم میں کئی سارے کلاکاروں کی انٹری ہو چکی ہے یعنی بھائی اس فلم میں آکشہ کمار کے ساتھ میں تاپسی پنو نظر آ رہی ہیں وانی کپور نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس فلم میں ایمی ورک بھی نظر آ رہے ہیں آدیت پول بھی نظر آ رہے ہیں اور بھائی اب اس فلم میں فردین خان کے ساتھ پرگیا جیسوال کی بھی انٹری ہو چکی ہے یعنی بھائی اتنے سارے کلاکاروں کے ساتھ صدی ہوئی ہے فلم سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے اس کونسپٹ کے مادم سے یعنی بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری اپنوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کی کہانی جو ہے وہ ساتھ دوستوں کی کہانی ہے جو کی ایک پارٹی میں پہنچتے ہیں اور یہ گیم کھیلتے ہیں کہ بھائی کسی کا کچھ بھی گپت نہیں رہے گا موبائی پر جو بھی میسج آئے گا کسی کے بھی وہ میسج وہ سب کو سربزنی کرے گا اور اس کے بعد وہ حلہ شروع ہوگا یعنی بھائی اب کچھ اس کونسپٹ کے اوپر یہ فلم بنی ہے جس کو لے کر یہ جانکاری ہم انہوں کے سامنے آ رہی ہے ایک بھائی اس فلم کا جو آخری شڈیول ہے وہ ادھائپور میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت جلدی اس فلم کو لے کر یہ گھوشنا کر دی جائے گی کہ یہ فلم اسی سال ہی سینیما گھروں میں کھیل کھیل میں آ جائے گی تو دوستوں آپ اپنے کمیڈ کے مادے میں سے ضرور بتائی گا اکشنے کمار جس طرح سے اپنی آنے والی کئی سارے فلموں کے کام کو پورا کرتے جارے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی اس پیڈی کمار اس پیڈ میں لگ گیا ہے کی نہیں اپنے فلموں کو سینیما گھروں میں لانے کے لیے اپنے کمیڈ کے مادے میں سے بھی ضرور بتائی گا تو بھائی اس سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کو اور انجکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے لیکن کو جور دوائیے گا